الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سید رضوان اللہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اصلاح اعمال آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عزوجل سورہ قوریش کی ترجمہ سلاوت اور انشاءاللہ اس کا تفصیل ہے اس کی انشاءاللہ عزوجل وہ سننے کی سادت حاصل کریں گے تو چلیں اپنی ویڈیو میں آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا لئیلا فی قوریش ایلا فیہم رحلت الشتاء وصیب فلیعبدو رب هذا البیت الَّذِي اَطْوَعْمَهُمْ مِنْ آجُوع وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف ترجمہ کندل عرفان قوریش کو معنوس کرنے کی وجہ سے انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے معنوس کرنے کی وجہ سے تو انہیں اس گھر کی رب کی عبادت کرنی چاہیے جیسے نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں خوف سے ام بکشا ایلا فی قوریش قوریش کو معنوس کرنے کی وجہ سے اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نعمتیں میں شمار ہیں اس میں سے ایک ظاہری نعمت یہ ہے کہ اس نے قوریش کو ہر سال میں دو سفروں کی طرف رقبت دلائی اور ان کی محبت ان کے دل میں ڈالی چنانچہ قوریش جو ہیں یہ تجارت کے لیے سردی کے موسم میں یمن کا اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کرتے تھے اور ہر جگہ کی لوگ انہیں اہلِ حرم کہتے تھے اور ان کی عزت اور حرمت کرتے تھے یہ امن کے ساتھ تجارتیں کرتے ان تجارتوں سے فائدہ اٹھاتے اور مکہ مکرمہ جانا کھیتی ہے اور نامواش کے اسباب وہاں رہائش رکھنی کے لیے مسلسل سرمایہ پہنچاتے ان پر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ظاہر ہے اور یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے تو انہیں چاہیے کہ وہ اس نعمت کا شکریہ دا کرتے اور کعبہ موسمہ کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں اس سفروں کے ذریعے بھوک کی اس حالت میں کھانا دیا جس میں وہ ان سفروں سے پہلے اپنے وطن میں کھیتی نہ ہونی کے باعث مفتلات ہیں اور انہیں حرم شریف کے سبق اور مکہ والے ہونے کی وجہ سے خوف سے ام بخشا کہ کوئی ان کے ساتھ مضحمت نہیں کرتا حلانکہ ان کی اطراف و قرب و جوار میں قطر و غارت گری ہوا کرتی تھی اس وقت جو کافلے جایا کرتے تھے تو کافلے لڑتے رہتے تھے مسافر جو ہے وہ مارے جاتے تھے بعض مفسرین نے فرمایا کہ خوف سے ام بخشنے سے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ انہیں جزام کے مرز سے ام دیا کہ ان کے شہر میں انہیں جزام کا مرز نہ ہوگا اور بعض مفسرین نے یہ شہر کرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تعایدار رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے انہیں عظیم خوف سے امان عطا کی اب اہل قریش کا تعرف یہ ہے کہ قریش اس قبیلے کا نام ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی اس قبیلے کے اس نام کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اباؤ اجداد میں سے ایک باکمال حستی فہر بن مالک ہیں ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہیں فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے تھے کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتورت ہوتا ہے اور وہ سمندری جانوروں کو کھاں ڈالتا ہے یہ جانور تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب رہتا ہے کبھی مغلوب نہیں ہوتا اور چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خدادات طاقت کی بنا پر عرب کے تمام قبائل پر غالب تھے اس لیے تمام عرب والے ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے جی ہاں تو یہ قریش کے لقب کی جو ہے ایک وضاحت ہے کہ کیوں اہل قریش کو قریش کہا جاتا ہے اور اہل قریش کے بارے میں پیریاکانی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کیا ارشاد فرمایا کہ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پہرے عقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو چن لیا اور کنانا سے قریش کو چن لیا اور قریش میں سے بنو حاشم کو چن لیا اور بنو حاشم میں سے مجھے چن لیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پہرے عقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگ اس معاملے میں حکمرانی میں قریش کے تابع ہیں کہ مسلمان ان کے مسلمانوں کے اور کافر ان کے کافروں کے تابع ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بیریاکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت قریش میں رہے گی جب تک یہ دین کے محافظ رہیں اور جو کوئی ان سے اداوت رکھے گا اللہ تعالیٰ اوندے موں کے آئے گا جی ہاں قریش باروں سے جو اداوت رکھے گا ان کو اللہ تعالیٰ موں کے گھر جو ہے اوندے موں یعنی اوندے موں گرائے گا تو اہل قریش کی بڑی شان ہے کیونکہ اہل قریش میں ہمارے آقا علیہ السلام کا خندان ہے بنو حاشم جو ہے وہ اہل قریش سے تعلق تھا اور ہمارے حضور علیہ السلام کا جو تعلق ہے وہ بنو حاشم سے ہے تو ہمیں قریش خندان کی بڑی قدر کرنی ہے بڑا سوچ سمجھے ان کے بارے میں بولنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ویڈیو کا اپنی بارگاہ میں قبول کرمائے اور اس کو میری لئے اور آپ سب دیکھنے والوں کے لئے قیامت کے دن دریا نجات بنائے آمین دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی جان کی مال کی عزت کی عبر کی فادت کرمائے اور یہ تمام نمائیں میرے حق میں قبول کرمائے آمین نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حادر ہوں گے تب تک یہ لئے اپنا خیال لکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ